بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں کہ تمام دوست اب آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں کہ اگر وہ کسی بھی پاگل شخص پر یا مجنون شخص پر پڑا جائے تو انشاءاللہ زبا جل وہ ٹھیک ہو جائے گا حدیث مبارکہ میں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ میں نے مجنون شخص کے کان میں یہ آیات تلاوت فرمائیں تو اس کو فوراں افاقہ ہو گیا یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم نے اس کے کان میں کیا پڑا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے جواب دیا کہ یہ آیات پڑھ کر دم کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ آیات یقین کے ساتھ پہاڑ پر بھی پڑھ لے تو وہ اپنی جگہ سے ہل جائے گا وہ آیات یہ ہیں سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 سے لے کر 118 تک تو دوستو اگر کوئی شخص جس کو دماغ کے مسائل ہیں یا مجنون ہے یا اس کو پاگلپن کے دورے پڑھتے ہیں تو یہ آیات سورہ مومنون کی اس پر تلاوت کر کے پھونکی جائیں اس کے کان میں پڑھی جائیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ ٹھیک ہو جائے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ